موسیقی 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 یہ سزائیں میری جتوجہت کا انشاءاللہ راستہ نہیں رکھ سکتے اسلام علیکم ناظرین گوڑیبننگ جو آم انتخابات سے قبل ایک بڑا فیصلہ جو سامنے آیا میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے ان کو کنوکشن کا سامنا کرنا پڑا کرپشن کہیں اور جو اب اس پہ کومنٹس کیے جا رہے ہیں اس ججمنٹ کو لے کے کہ کرپشن کہیں اور ایک تاثر جو سامنے آیا کہ جی کرپشن کچھ ثابت نہیں ہوئی اونرشپ کو لے کے ان لندن فلیٹس کی اور نواز شریف صاحب کو پھر بھی کنوکشن کا سامنا کرنا پڑا اس اپارٹمنٹس کی پوزیشن کو لے کر اور سورس آف پرچیز بھی جو ہے جس کا ثابت نہ ہو سکا نواز شریف صاحب کے پاس اپیل کی سٹیجز ڈیفرنٹ سٹیجز میں ان کے پاس کیا کیا آپشنز جو ہیں وہ موجود رہیں گے پروٹیکٹیو بیلز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے پاس اس حوالے سے کیا پریسیڈنٹس موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور بیسائیڈز اس جرمانہ آخر ان کو ہوا کیوں ہیں اور جو آئیت کیا گیا ایک بھاری جرمانہ تقریباً آٹھ ملین پاؤنڈز کا نواز شریف صاحب پر اور دو ملین پاؤنڈز کا ان کی صاحبزادی پر تو وہ جرمانہ کس نویت اور کس بات کو وجہ بنا کے کس بیسز پہ وہ جرمانہ آئیت کیا گیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ سوال یہ اٹھایا جارہا تھا اصل جو کہ نیلسن اور نیسکول کی ملکیت کو لے کر کہ اس کا مالک کون ہے تو ججمنٹ میں اس حوالے سے بھی اس طرح سے کوئی ایک واضح بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہماری بات اس حوالے سے ہوگی لیکن گزشتہ روز جو نواز شریف صاحب نے چونکہ انہوں نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اگلے جمعہ کے روز جو ہے وہ واپس وطن لوٹیں گے اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گزشتہ روز جب انہوں نے فیصلے کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کی لندن سے تو انہوں نے کہا ان کو سزا جو ہے وہ کرپشن پہ نہیں دی جا رہی اور جو کہ آبیسلی ورڈک میں ثابت بھی نہیں ہو پا رہی لیکن ان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ستر سالہ جو تاریخ ہے اس ملک کی اس کا رخ موڑنے پر میرے ساتھ اور جو رخ موڑنے کی جدج ہے تو انہوں نے شروع کی ہے جس میں وہ عوام کو کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے اس پر ان کو سزا دی جا رہی ہے ان کی صاحبزادی نے بھی کل کہا کہ اور صاحب صاحب انہوں نے بولا کہ جی بندوک والے ڈڑتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے ہم اس میں بھی بات کریں گے کہ آج میہ صاحب کے ساتھ اور ان ٹائمز میں میہ صاحب کے ساتھ آج کون کون کھڑا ہے اور اگلے جمعہ کو ان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے گا آج ہمائی صاحب سٹوڈیوز میں گفتوگو کرنے کے لیے موجود ہے عزاز سید صاحب آپ سینئر صحافی ہیں کولنمسٹ ہیں اور آپ چونکہ یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کور بھی کرتے رہے عزاز اسلام علیکم thank you for joining us ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیٹین جنرل ریٹائیڈ عمجد شوہب صاحب آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوئن کر رہا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر مائرے قانون بارسٹر شوہب رزاق صاحب بارسٹر صاحب السلام علیکم thank you for joining us ہم یہ ویڈیو لنک جوئن کریں اکبر ایس بابر صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ آپ کا ایک ارسے تک تعلق بھی رہا جو ہمیں تھوڑی دیر میں اکبر صاحب جوئن کرتے ہیں ہم ان کو پروگرام میں شریک کریں گے عزاز گفتوگو کا آغاز آپ سے جو یہ ورڈیکٹ سامنے آئے اور اب اس پہ چونکہ بہت کومنٹس بھی کیے جا رہے ہیں آپ نے اپنے بعد میں ضرور اس کولم کا حوالہ دینا چاہو گے آپ چونکہ کل موجود بھی تھے اعتصاب عدالت میں آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے جو قریبی مطلب ان کے جو ساتھ تھی ان کے ساتھ جو ہر ٹائمز میں ان کے ساتھ نظر آئے انشانہ بشانہ کل کارکونان کا ایک فقدان نظر آیا وہ اعتصاب عدالت میں موجود رہا اور آج میاں صاحب پھر اشارے دے رہے ہیں کہ جی باہر نکلو میرے ساتھ چلو اور اس جد و جہت میں وہ سب کے لیے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دیا جائے ساتھ کوئی دے گا علینا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیاں ہے شاید وہ ٹکل ڈاؤن نہیں کر پایا ان کی پارٹی کے اندر اور سب سے پہلے ان کے اپنے گھر کے اندر ان کے جو بھائی ہیں میں تو تو کوئی یہ کر رہا تھا کہ کل ایک بڑا آئیڈیل ٹائم تھا شہباز شریف اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے وہ سمبالیکلی یہاں پر دارت میں موجود ہوتے اور جو بھی ان کا پوائنٹ اف ویو ہے ان کا یا ان کے بھائی کا وہ پیش کرتے تو کل وہ بھی نہیں آئے نہ انہوں نے کوئی کال دے رکھی تھی کوئی بندہ موجود نہیں تھا اور جو پریس کانفرنس کی وہ تو نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا انہوں نے تو نواز شریف کو اور زیادہ اپنے بھائی کو نقصان پوچھایا کیونکہ ظاہر ہے بھائی اور دونوں بھائیوں میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے اور تیسری جو سب سے امپارڈنٹ بات ہے یہاں پر عدالت میں کوئی مین لیڈر ہی نہیں تھا اس حلقے کے ہیں تین دفعہ جب عدالت نے ٹائم دیا تو دن دھائی وجہ کے قریب وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور اگر صبح عدالت کا فیصلہ ہو جاتا لیکن اب جو جمعہ کو انہوں نے کال دیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے اور ان کے محترف جو تھے وہ تمام لوگ ہوں گے کیونکہ ایسے میں بڑی ڈیفیکشنز بھی نظر آئیے اس پورے عرصے میں تو وہ نکلیں گے باہر اور ایک جو کانفرنٹیشن کا کیونکہ انہوں نے ایک جنگ کا اعلان جس طرح سے ان کی طرف سے کیا گیا ہے فانون جنگ ایک طرف علینا مسلم لیگ کے جو ووٹر ہیں اور اس کے جو فالورڈز ہیں یہ خاص قسم کے لوگ ہیں پرو آوٹ مسلم لیگ کا جو مرکز ہے یہ پنجاب رہا ہے آپ یہ دیکھئے جب تقسیم بھی ہوئی تو یہاں پر پنجاب سے بھی وہی لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے جو ایک الیٹ تھے اپنے وقت کی جو کہ لڑائی پر یقین نہیں کرتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس وقت کی جو انگریز سرکار تھی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ کے ووٹر کا لیکن یہ چینج بھی ہوا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینج نہیں ہوا نواز شریف ظاہر ہے لوگوں کا لیڈر ہے تین دفعہ وہ پرائیم منسٹر ہے لوگ اس کے فالورڈز بھی ہیں ایسا نہیں ایک فالورڈز نہیں ہیں تو ایک بڑا طبقہ پنجاب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو نواز شریف کے بیانیے کو ویٹ بھی دیتا ہے یہ نہیں کہ بالکل اکیل ہے اس دن کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا میں آپ کو اونسٹ اپینین دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں سب سے زیادہ فالور ہے نواز شریف کا جو ہم پنجابی ہیں وہ زیادہ تر لڑنے والے نہیں ہیں ہم تو اتدار کو اور طاقت کو سلوٹ کرنے والے جنرل صاحب جنرل صاحب نواز شریف صاحب کا بار بار اس بات پر زور ہے ایک تو ججمنٹ کو بھی لے کر آپ اس کو کہا جا رہے گے ایک 28 جولائی کا فیصلہ تھا 2017 کا جو کہ ایک ویک وہ کہتے ہیں بیسس پہ بنیادوں پر دیا گیا بات شروع ہوئی پانیما سے سزا دی اکامہ پہ ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا اور اب کیے حوالے سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سازش بار بار وہ سازش کا ذکر کر رہے ہیں اور افراد کو وہ کہتے ہیں جی سامنے لے کر آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ سب بیچارے کیا کہیں ان کے پاس کہنے کو تو اور کچھ نہیں لیکن جہاں تک ازاز کی بات ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فالنگ ہے ووٹر ہیں ایک آدمی بڑا پاپلر ہو وہ لاکھوں ووٹ لے لے لیکن اگر اس نے قتل کی اور وہ یہ کہے کہ جی میری پاپلیریٹی اس کا فیصلہ کرے گی تو وہ تو نہیں ہوتا نا وہ تو قانون نہیں کرنا ہے سو لہٰذا پاپلیریٹی اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے لیکن جو جس طرح ابھی ازاز کہہ رہے تھے وہ درست ہے کہ ان کے فالرز مار کھانے والے فالرز نہیں ہیں اس میں سے بہت بڑا طبق ایکچولی زیادہ تر ان کے فالرز جو ہیں وہ تاجر طبقہ ہے لاہور کا اور دوسری جگہوں کا اس میں جو تاجر طبقہ ہے وہ ہمیشہ اپنی سیف گیم کھیلتے ہیں اس لیے کہ اس کو حکومت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ رنگ بدلتے بہت دیر نہیں لیتے وہ پیسے برول پلے کرتے ہیں بڑے پاپلر صرف وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے لیے باہر بھی نکل آئیں گے شاید وہ تھوڑی بہت مار بھی کھانے لیکن وہ چھوٹا طبقہ ہے جن میں شعور کم ہے اگر آپ لاہور میں دیکھیں بھی آج کل بھی یہ مختلف اینکرز جاتے رہے ہیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ جی نیا صاحب کی کرپشن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں جی کیا کرپشن کیا ہے لگایا بھی ہے کیا ہے کئی لگائے کی بات نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں یا کرپشن کو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ گوٹ ہم پھر بھی شیر کو دیں گے تو وہ لوگ وہ ہیں جن کی ایک ایموشنل اٹیشمنٹ موجود ہے اور وہ ان کے تمام گناہ معاف کرنے کو تیاری وہ بار بھی شاید کھا دیں لیکن ان کی تعداد کام ہے جنرل صاحب یہ جو ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہا جارہے جی کرپشن ثابت نہیں ہو ججمنٹ میں ہے یہ ورڈک میں بات ہے کرپشن ثابت نہیں ہوئی جو چیز ثابت کرنی تھی وہ اس طرح سے پروف پروزیکیوشن اس حوالے سے ناکام نظر آتی ہے علینا جربانہ پھر بھی آئد ہوا کنوکشن کو دس سال قید کی پھر بھی سزا سنائی گئی اور پھر اس کو موازنہ کیا جا رہا ہے جنرل مشرف سے کہ کیوں نہیں دوسرے انسٹیوشن تک اس طرح سے اعتصاب کمل جاتا ہے جہاں تک موازنے کی تعلق ہے جنرل مشرف میں جنرل مشرف کو قطن کبھی دفاع نہ کرتا ہوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ ہے کہ جس شخص نے جو کیا ہے اسے بھار صورت بھگتنا چاہیے اور وہ بھگتنے کے لیے مجھے پورا یقین اور ایمان ہے میرا کہ وہ وقت آئے گا سہی سر ورڈکس جو آ رہے ہیں اس میں سیاستدان ہی نظر آ رہے ہیں اس کے شکنجے ضد میں مجھے بتا دیجئے میاں نواز شریف پہ علاوہ کسی ایک بھی سیاستدان کو سزا ہوگی ابھی تک یہ کہنے کی باتیں ہیں نا اب ڈھول پیٹ دیتے ہیں سیاستدان ہیں جسا اور یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ابھی تک تو اعتصاب شروع ہی نہیں ہوا میاں صاحب کا کیس ایک کنوکھا کیس ہے جو باہر سے آیا اور میاں صاحب نے بڑی منت سے کوشش سے اس کو عدالتوں میں پہنچایا اپنی جدو جہد کے ساتھ پرنا تو شاید وہ ادھر ہوتا ہی نا وہ پارلیمنٹ میں کہیں در ادھر غائب ہو جاتا کیونکہ پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ تھے جو ان جیسا جن کا ریکارڈ ہے اور وہ اس کو کھانا پینے چاہتے تھے کہ اس کو وہیں گول کرنا چاہتے تھے سازشی گون نظر آ رہے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے میاں صاحب کے کیس کے ساتھ اتصاب کو نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ اتصاب ہوا ہی نہیں اتصاب ہوتا اگر وہ چار سو پینٹیس لوگ جو میاں صاحب کے ساتھ جن کے پانامہ میں نامائے تھے ان کا شروع ہوا تھا کام تو میں کہہ تھا کبھی اتصاب شروع کی ہے اتصاب کو نہیں جوڑا جا سکتا میاں صاحب کے کیس کے ساتھ بیرس صاحب بیرس صاحب ورڈے کو آپ نے آئے میں میں امشور آپ نے پڑا کرپشن کا مطلب پروزیکیوشن کے انڈ پہ وہ ایک کمزوری اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ججمنٹ شاید سسپنڈ کر دیا جائے گا میں میں علینا کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ثابت ہو جائے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن ایک تو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے ایک تو میرے دونوں دوستوں سے میں ڈیفر کرتا ہوں کہ پنجابی اس طرح نہیں لیلے کی طرح شفٹ کر جاتا ہے ہوا کیا اس کیسے میرا تاریخ بتائیے میرا تاریخ بتائیے یہ ایک سیکنڈ پنجابی پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن مار کھاتا تھا میں اس کیس کی پیراڈائم شفٹ ہوا کیا ہے پیراڈائم شفٹ ہوا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں آپ دو ڈائی سال سے ایک فیملی سے ایک بات پوچھ رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کے یہ فلیٹس ہیں آئرنی دیکھیں کہ آج انہی فلیٹس میں بیٹھ کے وہ ججمنٹ سنی گئی ہے سنی گئی ہے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے دیکھیں میں نیب کی اوڈینس کی بات کر رہا ہوں نیب اوڈینس پہ مجھے میرے پہ if I admit یہ پوری دنیا یہ پروپٹی میری ہے الحمدللہ یہ پروپٹی میری ہے he has been given options on five forums کہ بھائی صرف یہ بتا دو you have admitted آج تو انہوں نے constructive possession بھی دے دیا وہیں بیٹھے ہوئے تھے اس میں ہوا کیا ہے عوام کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دو ڈائی سال سے ایک سوال پروپٹی میری ہے پیسے کہاں سے لے کیا ہے اب میں corruption کی میں نیب میں کہ علینا میں am going to define corruption in terms of نیب اوڈیننس میں dictionary کی corruption کی بات نہیں کر رہا نیب اوڈیننس میں اگر آپ نے ایک پروپٹی بنائی ہے تو میں آپ کو 101 cases کی ریفرنس دے سکتا ہوں beyond your means ہیں ٹھیک ہے آپ ثابت کریں آپ ثابت کریں ٹھیک ہے نیب میں admit کر رہا ہوں یہ پوری دنیا کا قانون ہے میں admit کر رہا ہوں this property belongs to me اب وہ کہتے ہیں یہ پروپٹی اس کی value اتنی ہے دیکھیں میں منچہ صاحب کے case میں allow me منچہ صاحب کے case میں انہوں نے flat لیا یہ party ایک ہی ہے یہ سین جیمز ہوتل لیا انہوں نے پاک لینز اتنا دور ہے جتنا یہاں سے آپ کا zero point دور ہے ٹھیک ہے they provided ان کے ساتھ ہوا یہ کہ عوام کو بتایا گیا they lied they lied on every forum بیرسی صاحب قطق علامی کی معافی مجھے ایک break شامل کر دی ہے اور مزید آگے جو وہ سوال ہے laws کے حوالے سے burden of proof white collar crime جس طرح سب بھی بیرسی صاحب بتا بھی رہے تھے میں چاہوں گی کہ اس پر ذرا وضاحت ہو تاکہ جو اپیل کی بھی سٹیجز ہوں گی مین صاحب کو اور جو جو کا حق ہے اس پر یہ تمام چیزوں کی وضاحت آنی ضروری بھی ہے اکبر ایس بابر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ سر آپ نے بھی ہمیں جوئن کر آئے مجھے ایک break کا اس وقت instruction دیا جا رہا ہے میں break کے بعد discussion کو آگے بڑھاؤں گی میں ساتھ میں break کے بعد میں چاہوں گی کہ اکبر اس بابر صاحب کبھی میں point of view جان لوں اکبر صاحب گزشتہ روز جو نواز صریف صاحب اور ان کے اہل خانہ ان کی صاحب زادی اور ان کے شوہر کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے حوالے سے جرمانہ بھی ہیوی پینلٹی جو ہے وہ آئید ان پہ کی گئی ہے اس کا کریڈٹ ایک طرف نواز ہو رہی ہے جو میں نے روخ موڑنے کی کوشش ایک سٹرگل کیا ہے سٹارٹ ہوا ہے ابھی وہ تو اس کے حوالے سے مجھے ایک سزا دی جاری ہے یا میرے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں on the other hand عمران خان صاحب اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ جو اعتصاب کا عمل اور نواز صاحب سے جس کا آغاز ہوا ہے تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ تحریک انصاب خود اس کو کریڈٹ لے رہی ہے بر کیسے دیکھتے ہیں آپ سر خان صاحب کا واقعی میں ایک ان کی ڈیٹرمنیشن آپ کو لگتا ہے کہ کام آئی اور یہ ایک اعتصاب ممکن بن پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج شاید دوبارہ مجھے موقع ملا ہے میں دوبارہ اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ میں نے جنرل صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا جی کوئی بھی سیاستدان ہو کوئی بھی پارفل ہو کوئی بھی کسی عدیب ہو وہ اعتصاب سے بالاتر نہیں ہونا ہے کسی سیاسی مقصد کے لیے ایک عمل ہے جو پچھلے دو سال سے پاناما کے نام میں جا اور عوام کے سامنے جو شوائد ہیں آج جو سوشل میڈیا کے دور ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو نیریٹیو ہے کہ پاکستان میں ایک شفاق اعتصاب کا عمل چل پڑا ہے وہ نیریٹیو کامیاب نہیں ہے وہ ناکام ہو چکا ہے لوگوں کے اندان کے خلاف شروع کی گئی ہے چاہے انہوں نے کرپشن کی ہے نہیں کی لیکن یہ تاثر پرسیپشن بہت بڑھ رہا ہے اس کی بڑی وجہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں ایک قانونی طور پہ جو فیصلے آئے ہیں پاناما کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا وہ جس شخص نے جس کی تحریک کی وجہ سے یہ کیس بنے اور کیس چلے عمران خان اس نے خود کا یہ کمزور فیصلہ تھا تو قانونی طور پہ یہ جو دوسرا فیصلہ آیا ہے جو میں نے دیکھا ہے جو قانونی ماہری نے اکثریت ان کی یہ کہتی ہے کہ بڑا کمزور فیصلہ ہے اور شاید وقت کے دھارے پہ پورا نہ اتر سکے اور آنے آرے وقت میں یہ مسترد ہو جائے اور اس کی کوئی اوقات نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹین نہیں رہ سکے گا یہ فیصلہ میرا بلکل یقین ہے کہ یہ فیصلہ وقت کے دھارے پہ نہیں اترے گا یہ ایک مہم جوئی کا حصہ ہے اور جب یہ بڑی عدالتوں میں جائے گا اور وقت جب بدلے گا اور سیاست جب بدلے گی تو یہ فیصلہ بھی بدل دیا جائے گا اور اس کو ختم میری ذاتی رائے میں جو میں نے سنا ہے لیکن میں آپ کو اہم بات کرتا ہوں دیکھئے امران خان کا آپ نے کہا کہ وہ کرپشن کے خلاف کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے پاکستان میں کرپشن سیاست کے حوالے سے ویسے تو بیراکرسی میں بھی کرپشن ہے یہاں جرنیل حکمران بھی رہے ہیں ان کی بھی بڑی کرپشن ہے جنر مشرف نے خود تسلیم کیا کہ اس نے ملینز آف ڈالرز لیے ہیں سعودی بادشاہ سے اسے پروپٹی خریدی ہے تو ان کا کوٹ مارشل کیوں نہیں ہوتا اس کے بارے میں کیوں نہیں سوہ موٹو ایکشن لیے جاتا اس کو نوٹس میں کیوں نہیں لیا جاتا تو اگر آپ عمران خان کی بات کہتے ہیں تو کرپشن کا ممبا سیاستدان ہوتے ہیں اگر سیاست دیکھی جائے تو یہ جو کرپ سیاستدان ہے ان میں سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے یہ لوٹا ہے جو اپنا زمیر بیشتا ہے جو شخص اپنا زمیر بیشتا ہے اس سے بڑا کوئی کرپ نہیں ہے وہ جو زمیر بیشتا ہے وہ اپنے ملک کو بیش سکتا ہے اپنے ابدار کو بیش سکتا ہے وہ پیسہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ عمران کا پیسہ بلکل ٹھیک ہے میں جنرل صاحب ہی طرف لے کر رہی ہوں جنرل صاحب سے پہلے تو یہ ہے جتنے لوٹے نواز شیف صاحب کے پاس گئے تھے دوزار تیرہ میں وہی لوٹے باہر آئے ہیں سو اکبر ایس بابر صاحب اگر امنان دشمنی میں ساری باتیں کرنا ہے تو ان کو میرا خیر حقیقت پسندہ نہ ہونا چاہیے صرف فیصلہ فیصلہ اگر کمزور یادے اور مہم جو نہیں کہتا یہ تاریس رہی ہے اچھا پھر یہ کہ لوٹے کسی پارٹی میں ہو جنرل صاحب مجھے بات آپ بات سن لے نا پہلے جنرل صاحب لوٹے کسی پارٹی میں ہو بات سن لے نا آپ بولے بھی نا جب لوٹے اتر جا رہے تھے تو آپ نے بات نہیں کی لیکن یہاں پہ جو اعتصاب کا دعوے گار ہے جو اعتصاب کے بلند بات دعوے کرتا ہے اگر وہ پھرکتنی لوگوں کو اپنی پارٹی میں جنرل صاحب ذرا سن لے نا آپ نے بات کی ذرا مجھے بھی سن لے مجھے ذرا مکمل کرنے تھے آپ درمیان میں عقود پڑھتے ہیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوٹے کسی سیاسی جماعت میں وہ لوٹے ہیں وہ برے ہیں چاہے پیپل سمارٹی میں چاہے مسلمی نواز میں ہیں لیکن یہاں پہ جو دعوے دار ہے جو اکاؤنٹی بلیٹی کا ہیرو بنا بیٹھا ہے اگر وہ اسی فیصد اپنے پارٹی کے ٹکٹ لوٹوں کو دیتا ہے تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اعتصاب چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ان کا ووٹر پھر ان سے بڑا معلوس ہوگا کہ وہ دوسری کی طرف بھی اگر دیگر کے خلاف بھی اعتصاب کے لیے اگر تھنڈے دن سے سوچیں بابر صاحب تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آئے یہ بکس کی وجہ سے کچھ تھوڑا آف بیلنس ہوئے پڑے ہیں دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اصل چیز ہے کہ ہم کسی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہے ہیں پہلی بات یہ دوسری یہ کہ یہاں اعتصاب کا عمل شروع ہوا ہی نہیں جیسے میں نے پہلے کہا بھی شروع ہی نہیں ہوا یہ ڈراما چل رہا ہے اعتصاب نہیں ہوا یہ میاں صاحب کا کیس ایک علیہ دا کیس ہے قلی تمام ادارے برباد کیے ان میں زفر اجازی بٹھائے ان میں وہ سعید بٹھائے جنہوں نے یہ کیس چلانے تھی ایب بی آر کا کام ہے ایس ای سی پی کا کام ہے ایف آئی اے کا کام ہے جب آپ ان اداروں کا ستیہ ناز کر دیں گے تو آگے چلے گا نہیں کام وہ چار سو پینتیس لوگ تھے جن کا اکراس دا بورڈ سارا شروع ہونا تھا اگر دنیا میں کوئی اس طرح شروع کرتا ہے میرا ایمان ہے کہ جنرل مشرف کا بھی لازمان ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اکراس دو بورڈ پھر بات آجاتی ہے جنرل دورانی وہ سپائی کرونکلز بات آجاتی ہے اسلام بیک صاحب جو کہ ایڈمرٹ کرتے ہیں سپائی کرونکل تو پیسے نہیں ہے نا وہ تو سپائی کرنے کا مسئلہ وہ جنہوں نے ملکی سالمیت آٹس ٹیک تمام کا اعتصاب سالمیت دون بیگ سے بڑی نہیں تھی کوئی بھی یہ جو آپ کی آرمی کو ایک روگ آرمی ڈیکلیئر کروانے کی سازش تھی یہ کھلے گی کبھی اعتصاب کا عمل جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک شروع ہی نہیں علینا علینا مجھے بابر صاحب میں ایک اعتصاب اعزاز کامی کومنٹ لے لوں پھر مہار مجھے خوشی ہے جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتصاب کا عمل شروع نہیں ہوا مجھے جنرل صاحب کی طرف سے یہ بات آئی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اعتصاب نہیں ہے یہ ایک سیلیکٹیو قسم کا کام ہوئے سر اور جو اکبر صاحب لے رہے ہیں سر جو آپ نے بات کہی میں نے اس کی تو ایک بات تو یہ تیہ ہوگی کہ یہ سیلیکٹیو قسم کا کام ہوئے ایک بات تیہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ میں کورٹ روم کے اندر میں نے اس کی اکثر جو پروسیڈنگز ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں کورٹ روم کے اندر علینا ایک ڈاکومنٹ ایسا جی ای ٹی پریزنٹ نہیں کر سکی پروسیکیوشن پریزنٹ نہیں کر سکی جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی خریداری میں یا ان کے بینیفیشل آنر میاں نواز شریف ہیں اس بات کو آپ واجد زیا جو پرائم ان کے وٹنس تھے انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا اپنے کراس ایکزیمنیشن تو باقی جو ان کے بچے ہیں ان کے بچوں نے ایکسپٹ بھی کیا انہوں نے بتایا بھی یہ ہم اس کے خریدار ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے جس نے ایکسپٹ کیا سلسل تین سوال کیا آپ کا کوئی کرپشن تھی منی جو ہے وہ ٹرانسفر کیسے ہوا لندن اور پھر وہ اونرشپ کی بات دیکھیں علینا یہ وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں میں بہت مہتبانہ طریقے سے اس پورے پینل میں میں ایک واحد آدمی ہوں جو عدالت میں بولتا ہے سنتا نہیں ہے تو allow me to submit ایشو یہ چل رہا ہے نیپ کے اوڈیننس میں میں definition کرپشن کی نیپ کے اوڈیننس میں دوں گا میں کوئی ڈکشنری پڑھ کے یا لیکچر دینے کی بات نہیں کر رہا سمپل ایشو یہ ہے کہ ایک بندہ admit کر رہا ہے نیپ میں چھے ہزار کیسز لوگوں پہ بنے ہوئے اس بات پہ کہ آپ کے پاس جو assets ہیں they are beyond your means ٹھیک ہے جتنے سرکاری لوگوں پہ ہیں کسی پٹواری پہ ہیں کسی تصیلدار پہ ہیں کسی پولٹیشن پہ ہیں نیپ کا crux یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو properties ہیں آمدن سے زیادہ ہیں ایک family admit کر رہی ہے اور پھر اس کے بار national tv پہ بیان دے رہی ہے parliament پہ بیان دے رہی ہے supreme court میں بیان دے رہی ہے اور عدالت میں بیان دے رہی ہے اور آج اور کل بیان دے رہی ہے while sitting in those properties constructive possession کے ذریعے کہ یہ properties ہماری ہیں نیپ کو اس وقت اس کی یہ بات اس کو ثابت بار میں قانون کی بات کر رہو نا burden of poop بارے ثبوت میرے پہ آ جاتا ہے جب میں admit کرتا ہوں یہ property میری ہے پھر مجھ سے یہ سوال ایک جنرم سا سوال پوچھا جاتا ہے ابھی fbr نے کم از کم پچاس ہزار لوگوں کو لیٹر بیجے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے account میں یہ پیسے کہاں سے آئے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہے اس میں اس میں pretext یہ تھا کہ یہ this is beyond your means ایک party مان چکی ہے ان سے ایک سوال پوچھا گیا بہت سارے cases ہوئے کہ یہ آپ نے property admit کر لیے آپ نے یہ کہاں سے پیسے لائے یہ اتزاز میرا بھائی وہ عدالت میں تھا ان سے پوچھیں گے ایک بار وہ بتا دیتے parliament میں انہوں نے کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہا ایک document دے دیتے کہ یار یہ بھی کہہ دیتے ہنڈی کے ذریعے میں اپنی ایزا وکیل بات کر رہا ہوں میں کن سا بندہ ہے یہاں جو بیٹھا ہے جس کو ہنڈی کے ذریعے پیسے نہیں ملے آپ یہی statement دیتے تھے کہ آپ ہمارا یہ issue نہیں تھا کہ پیسے transfer کس طرح ہوئے issue یہ تھا کہ یہ property آپ کے پاس ہے اس کے resources بتا دیں آج بتا دیں دائی سال کسی نے نہیں بتا burden of proof پہ conviction ہوتی ہے صرف آپ آجیں convicts کو protective bills ground ہوتی ہیں آپ کے legal سے ایک دیکھیں بات یہ ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے خود وہ تمام document submit کریں جس کے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے sources تھے جن پہ ریا نیب کا کام اس میں یہ تھا کہ نیب نے سارا ثابت کیا کہ یہ جھوٹ اور fabricated documents ہیں دیکھیں نا وہ کتری cut in their defense میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوگی case یہ تھا they could have raised that کتری letter in the NAP court they opted not to present any defense witness اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں flock ہو چکا تھا دوسری بات آپ نے کیا پوچھی کہ یہ bail جو protective bail اور ہمارے پاس کیا ایسی مزیریں موجود ہیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں جرم اشرف صاحب نے ایک impression دیا کہ I am coming to Pakistan Chief Justice نے extend کر دیا application دی نہیں کہ یار آؤ we are not going to arrest you ٹھیک ہے یہ option ہے نیب میں ایک issue یہ آتا ہے کہ bail 426 جو ہے نا PPC اس کے تحت کیا ہوتا ہے اگر وہ matter نیب میں آجائے تو conviction کے وقت bail نہیں ہوتی this amendment was made in 99 not in 97 by the current جو نواز شریف کی government ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک حاضر chances ہیں کہ وہ جو سزا ہے وہ suspend ہو جائے نیب میں یہ کم ہے لیکن protective bail جانتا تالی خیق ہے but appeal کیا options موجود ہوں گے اکبر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی یہ جو میہ صاحب ابھی واپسی کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے میں ایک بریک شامل کرتی ہو میں بریک کے بعد اکبر صاحب کا view لوں گی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اکبر صاحب نے بھی جس طرح نہ سکا کہ یہ اعتصاب کا عمل نہیں ہے تو کیا یہ دیگر اداروں تک بھی جو sword ہے وہ جاتی بھی نظر آئے گی ناظری بریک کے بعد میں اکبر صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی کہ آج کو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بمران خان صاحب اور چونکہ وہ اناروں کی بار بار باتیں کرتے تھے کہ کوئی اناروں ہونے جا رہا ہے کوئی ڈیل ہونی جا رہی ہے تو امشان خان خان صاحب کیا یا صرف اور صرف ان کا سٹرگل نواز شریف صاحب کو ہٹانا ان کو جیل بھیجوانا تھا نہیں علینا جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ اور میرا خیال ہے میری دلیل کی انہوں نے توسیق بھی کر دی ہے جو آپ کے پینلس بیٹھے ہیں انکلوڈنگ جنرل صاحب انہوں نے کہا ابھی تو اتصاب کا عمل شروع ہی نہیں ہوا تو جب اتصاب کا عمل شروع نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہو رہے یہ پچھلے دو ڈھائی سال سے ہم نے اپنے ملک میں خود ہی قدال لے کہ یہ انتشار کیوں پیدا کیا ہو ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ہم ایکنومک میلٹ ڈاؤن میں جا رہے ہیں اور ایکنومک میلٹ ڈاؤن میں جب ہم جا رہے ہیں اس میں شاید مس گورننس کیمت اور گرے گی ڈالر کے گیز تو جو امپورٹ بڑھیں گی انفلیشن ہوگا تو اس سے ایک ایکنومک میلٹ ڈاؤن سیچویشن آ رہی ہے تو اپنے من کو یمن بنانے کے چکر میں ہم کر کیا رہے ہیں یہ کون ہے اس کے پیچھے اگر آپ نے اعتصاب کرنا دو بینک ریکارڈ ثبوت ہم نے دیا ہوا ہے تو امران خان کیوں بری اعتصاب کرنا تھا تو کپی میں جب اعتصاب کمیشن تھے جنرل حامد خان انہوں نے خود لگایا تھا جنرل حامد خان کا ریکارڈ بیان ہے کہ ساٹھ فیصد وہاں کے سامنے آتی ہیں تو جو آپ مقاصد حاصل کرنے وہ بیک فائر کرتا ہے آپ سیاسی مارٹر بناتے ہیں آپ سیاسی شہید بناتے ہیں تو جس مقصد یعنی اعتصاب جو مقصد ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست بڑی مشکل دور میں آگئی ہے اب میاں صاحب جب جمعہ کے دن یہاں پاکستان کہ یہاں پہ جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے لہذا کرپشن کی بات نہ کی جائے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میں تو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک ٹرڈیشن قائم کریں کہ ایک لیڈر نے باہر ایک ارمو روپیہ باہر لے گیا وہ واپسانا اکبر صاحب کی نہیں ابھی تک ہو سکا لہذا نواز شریف کو معافی ہونی چاہیے یہ کیا بات ہوئی بھائی آپ اپنے کیس کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہونا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ہونا چاہیے ہمیں ساتھ ملانے ہم سب کا کہتے ہیں ہونے چاہیے لیکن وہ دور آئے گا یہ خوف کی جب خدا چھٹے گی جب نواز ایک دفعہ لیکن اگین وہ آغاز کیا تک کرپشن نہیں ہو پا رہی چونکہ میرے کیس بہتر نہیں ہو جیادہ نواز مبا علینا پا پا سان کی ہسٹری بتائیں مجھے بلکل کوئی ڈاؤٹ زرداری صاحب کے اوپر کتنے کرپشن کے الزامات تلیوین چینل پہ چلا کرتے ساری دنیا کہتی تھی مشرف صاحب آگئے ان کے باقی ساتھ جب معاملات ان کے کسی اور جگہ پہ تہہ ہو گئے آسوز زرداری صاحب بڑے زبردست اچھے لیٹر آج آسوز زرداری صاحب کے معاملات اوکے آج نواز شریف صاحب کے اوکے نہیں بلکل اوکے یہ تقسیم ختم ہو نہیں چاہیے انصاف برابر ہونا چاہیے ازاز صاحب کا چونکہ مجھے بیٹھی ہے حقیقت یہ ہے کہ جس دن دکٹر آسوز کا کیس پکڑا رینجرز نے یہاں کو رام مچ گیا کہ رینجرز کو کس نے منڈر دیا کرپشن پکڑنے کا رینجرز ایک انٹی کرپشن ایجنسی نہیں نہیں انہوں نے پکڑا دیا نیر کو برنا تو رحیل شریف تین سال بلکتا رہا کہ کراچی میں کرائیم اور پیسے کا نیکسس ہے اگر آپ اور یہ چیزیں نہیں توڑیں گے یہ ریکارڈ پہ سر اب کیا ہو رہے اب توڑنا کس نے ہے سر اب کیونی مطلب اگر آگے بڑھا اب آئی کو تاثر ہے پاک صرزمین میں سارے وہ لوگ چلے گی پاک صرزمین میں کیا فائدہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہاں علینا مجھے یہ بتائیے کہ جنرل صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ جنرل صاحب علینا آپ جنرل صاحب نے بھی یہ کہ تمام کا اتصاب ہونا چاہیے اور یہ جو تیرہ سو دن سے فورن فنڈنگ کا کیس ہے جس میں اربعہ روپے کے گپلے ہوئے ہیں جس میں عمران خان مجھے جنرل صاحب سے پوچھے کہ کتنے پروگرام وں میں انہیں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا اتصاب ہونا چاہیے اس کیس میں ابھی تک چار سالوں میں کتنے ٹی وی پروگرام میں ہیں ایسے نہیں ہوتا یہ سیلیکٹیو جب آپ سیلیکٹیو اکاونٹیو بیلیٹی کرتے تو آپ اتصاب کے عمل کو اتصاب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نواز شیف کے خلاف یہ کیس چلا کے کوئی غلطی کی ہے تو آپ پہ افسوس مرنے یہ بارش کا پہلا کترہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کے خلاف کسی بندے کے خلاف اگر ذرا سے بھی کمپلینڈ ہے یہاں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا جو لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر کسی نے غلط کام کی ہے اگر فورن فنڈنگ کا ایشو ہے اگر اس کی کاغنیزنس ہو چکی ہے تو اس کو لوجیکل کنکلوجن پہ جانا چاہیے جنرل مشرف کو واپس ملک کا باقی بیڑا گھر کر دیں ہوں سب کا بہانہ بنا کے بات یوں بھی معافی لگا دیں ایک اور بات یونیفورمٹی دیکھیں جنرل صاحب کی اگر لوگوں کے دماغ میں یہ بات کنسرن ایشو ریز کر رہا ہے کہ جنرل مشرف پہ نہیں ہو رہا ایک تاثر کیونکہ جا رہا ہے بلٹی ہے اگر یہ اگر یہ ایمپریشن کرییٹ ہو رہا ہے کہ سیلیکٹیو ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اکروس بہت ہونا چاہیے لیکن اگر اس کو یہ سن لینا دیسیشن میکر ہے کون کیونکہ میا صاحب تو اس پہ بھی اس قوالے سے بتاس ہو دیتے ہیں دیسیشن گئی میا صاحب میا صاحب اینی کورٹ کہ وہ پیسے کہاں سے لے کے آئے ہیں اب اس کو ہم یہ جواز بنا لیں وہ میا صاحب کی یارے بندہ کرپشن میں پکڑا گیا جھوٹ بولتے پکڑا گیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور ہم اس کی اس بات کو اللہ آس لے رہے ہیں کیونکہ اوروں کا نہیں اورا ساروں کا اگر جانب دارانہ انصاف کیا آپ سمجھیں بلکل میں بھائی دیکھو میں کوٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں ابھی فورم دو پڑے ہیں ابھی دو فورم پڑے ہیں میری کوئی اوقات نہیں میں کہوں کہ اس نے صحیح کیا یا میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ برڈن آف پروف اس پہ تھا اور دوسری بات ہے میرا سوال یہ تھا کل سے جو میاں صاحب مسلسل اب جو میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہ ان کے بھائی نے بھی کہ فیصلہ ریجیکٹیڈ مسترد کرتے ہیں انتقام پہ مبنی تھا نائنصافی پہ مبنی تھا یہ تمام باتیں جو یہ جو سٹیٹمنٹس دی جارہی ہیں اس فیصلے سے مطالق کیا اپیل کے سٹیج پہ کہیں ہمپر کر سکتی کنٹمٹ کی زمرے میں آسکتی ہے نہیں عدالتے